بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ نے ایک دوہ پی لی کوئی بھی آپ کے سردرد کی دوہ ہے اب آپ کا سردرد اس سے اچھا ہو گیا تو جب بھی سردرد ہو گا تو آپ کا بلیف سسٹم بن گیا ہوتا ہے آپ کا یقین بن گیا ہوتا ہے کہ یہ میں دوہ پی لوں گا تو میرا سردرد اچھا ہو جائے گا اب آپ اگر کوئی آپ کو دوسری دوہ دے تو آپ کا سردرد اچھا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے مان لیا ہے کہ جو میں نے پہلے دعا پی تھی اسی سے میرا سردرد اچھا ہوتا ہے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہی کے پاس میرے لئے شفاہ ہے یہ آپ نے مان لیا ہوتا ہے تو جیسے آپ نے مان لیا ہوتا ہے ویسے ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی سوچ میں آپ کی بلیف سسطم میں بہت طاقت ہے آپ دیکھیں کہ کافر بھی اپنے بدھ سے مانگ رہا ہوتا ہے لیکن کیا اس کی جو مانگنا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ بولتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں میں بندے کی سوچ کے ساتھ ہوں جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا میں کرتا ہوں اگر اس کی یہ سوچ ہے کہ میں یہ اس بدھ سے مانگوں گا تو مجھ کو ملے گا تو اللہ پھر اس کو ویسا ہی دے دیتا ہے میں یہاں بتا رہی ہوں کہ آپ کی سوچ میں آپ کے بلیف سسطم میں بہت طاقت ہے اب یہاں پر دو طرح کی بلیف سسطم ہوتے یا تو آپ پوزیٹیو بھی بنا سکتے یا نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں پوزیٹیو جیسے ہمیں آپ کو بتاؤں کہ یاکوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے گھم گئے ہیں لیکن جب ان کو پتا چل رہا ہے حالانکہ یوسف علیہ السلام تو بہت پہلے کھو گئے تھے اور دوسرا والا کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا لیکن یوسف یاکوب علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اللہ ان کو ساتھ میں جمع کر کے لے کر آئے گا یعنی کتنا گیپ ہے دونوں بیٹے کے کھونے میں لیکن پھر بھی بلیف سسطم یقین بول رہا ہے کہ میرے دونوں بیٹے ساتھ میں آئیں گے اور وہ آ جاتے دونوں بیٹے اللہ ملا دیتا ہے بلیف سسطم تھا نا یقین تھا تو وہ بھی مل گئے نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا پڑے ہوں گے آپ نے سنے ہوں گے تو ان کو پتا ہے کہ میرا جو بتیجہ بول رہا ہے وہ بلکل ٹھیک بول رہا ہے لیکن ان کا بلیف سسطم ان کا یقین یہ تھا کہ اگر میں ابھی ایمان لے کر آ گیا تو لوگ بولیں گے موت کے ڈر سے ایمان لے کر آیا ان کو یہ بلیف تھا ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ میرے کو بزدل پونے لگیں گے اس لئے ایمان نہیں لے کر آئے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بلیف سسطم پوزیٹیو میں یوز ہو رہا ہے کہ نیگٹیو میں یوز ہو رہا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ طاقت پاورفل چیز ہے تو خطرناک تو ہوگی گن کا استعمال اگر صحیح کیا جائے تو پھر وہ پاورفل چیز ہے تو اچھی چیز ہے لیکن اگر گلت کیا جائے تو پھر نقصاندہ چیز بن جاتی ہے تو آپ کا دماغ کو آپ کیا سوچ دینا چاہتے ہو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں جب تک آپ گاڑی کو چلاوگے ہم گاڑی کو چلاتے ہیں تو جب تک آپ گاڑی کو چلاتے ہو تب تک تو بہت اچھی بات ہے لیکن گاڑی آپ کو چلانے لگ جائے تو یہ تو بہت خطرے والی بات ہے کیونکہ بریک فیل ہو چکے ابھی تو گاڑی آپ کو چلا رہی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے رہے ہو کہ دماغ آپ کو آرڈر دے رہا ہے جب پھر صبح میں اٹھتے ہیں تو دماغ انتظار کرتا ہے کہ آپ کیا بولوگے کیا آرڈر اس کو دوگے جیسا آپ آرڈر دوگے پوری بوڈی ویسے پھر کام کرنے چالی ہو جاتی ہے لیکن ہم صبح دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں اور صبح پہلے ہی ہماری کہ آج تو وہ کام آج تو بہت کام ہے آج تو میں بہت بیزی ہوں اتنی بیزی رہتی ہوں میں میرے پاس تو مرنے کی فرصت نہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں یہ ہمارے بلیف سسٹم بن رہے ہیں پھر انرجی ہماری پھر لو ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ پورا بوڈی تھکنے کا حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آج تو تھکنا ہی تھکنا ہے آپ اگر اپنی بوڈی کو ایسے ایسے آرڈر دیں گے تو پھر بوڈی پھر انرجی لیول کم کے ساتھ کام کرے گی آپ اس کو اچھا آرڈر دیں صبح اٹھے اور بولے کہ میں تو آج تو بہت فری ہوں الحمدللہ آج کا دن تو بہت اچھا ہے آپ نے جیسا آرڈر دیا پوری بوڈی پھر اس حساب سے کام کرنے لگے گی ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کو نیگٹیو بولتے بولتے خود کے لیے بھی نیگٹیو بن گئے ہم اپنے دماغ کو پوزیٹیو میسج دے اس کو یہ بولے کہ تو آسان ہے یہ تو ابھی ہو جائے گا اپنے بلی سسطم کو ٹھیک کرے اپنے ماننے کو ٹھیک کرے تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ بہت زیادہ فرق پڑے گا چلے بات ہو رہی تھی گاڑی چلانے کی پیچھے ہم نے بات کی گاڑی چلانے کی تو الحمدللہ میں بھی گاڑی تھوڑی وہ چلا لیتی ہوں مدرس آنا جانا ہوتا ہے تو آنی چاہیے فارکنگ کے لئے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے پر یہ ہو جاتی ہے دیسٹینیشن تک ہم الحمدللہ پہنچ سکتے ہیں اچھا یہ بھی اس وجہ سے سیکھئے نا کیونکہ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جس سکل کی آپ کو ضرورت ہونا تو اس کو سیکھ لینی چاہیے جسے ترگیب دی گئی ہے کہ گھوڑ سواری سیکھو تو زبانے میں گھوڑ سواری کا رواج تھا اب تو گھوڑ سواری کو آپ گاڑی پہ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہے ضرورت زندگی میں سے ہے تو بالکل اس کو سیکھنا چاہیے انشاءاللہ اس پہ سواب ملے گا چلے اسلام علیکم